بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا احمد راہیم اس کے بعد قفوہ کے حصول کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے نماز کے بعد وہ روزہ ہے اس کا ذکر آ رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اے اہل ایمان کتب علیکم السیام تمہارے لئے روزے فرض لکھ دیئے گئے ہیں کما کتب علی اللہزین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض لکھے گئے لعلکم تتقون مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ ایاما معدودات یہ چند گنے چنے دن ہیں فمن کانا منکم مریبا تم میں سے کوئی جو شخص مریض ہو او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو فعدت من ایام اخر تو رمضان کے بعد اور دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے وعلی اللہزین یطیقونہ فدیتن طعام مسکین اور جو لوگ روزے کی طاقت تو رکھتے ہوں لیکن نہ رکھ سکتے ہوں نہ رکھنا چاہتے ہوں تو ایک مسکین کا کھانا فمن تتوہ خیراً اور جو اپنے جی سے بھلائی کی طرف بڑھے فہو خیر اللہ اور روزے رکھے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے وَانْتَسُومُوا خیر اللہ اور اگر تم روزے ہی رکھو تو وہی تمہارے لیے بہتر ہیں اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم یہ بات جانو عزیز آنِ گرامی بہت سی باتیں اس میں آگئیں میں اختصار سے ارض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ نے تم پہ روزے فرض کر دی اور تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں سب پہ روزے فرض کیے گئیں اور روزہ انسانی تربیت کے لیے تقوی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور مقصد یہی فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پر حیزگار بنو آپ اگر انجیل پڑھیں توریت پڑھیں زبور پڑھیں ہر جگہ آپ کو روزے کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اگر ان کا نام و نصب کسی نبی کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور واقعیتاً وہ نبی ہے تو وہ ضرور روزے رکھنے والی قوم ہو روزوں کے بغیر کوئی نہیں ہوگا یہ بدنصیبی ہے ان اہل کتاب کی کہ روزے ان پر فرض تھے اور ہیں لیکن انہوں نے اس کو باقائدگی سے اختیار نہیں کیا اور چھوڑ دیا ورنہ روزے تمام لوگوں پر فرض خرار دیئے گئے اور کبھی آپ اگر غور کریں تو جس چیز کو بھی اللہ تعالی سمار نہ چاہیں تو نظام یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک نظام ہے فطرت کا برفانی علاقوں میں جانور بیچارے پانچ پانچ چھے ماہ تک ان کو غزہ ٹھیک سے نہیں ملتی برف میں کیا ملے وہ تھوڑی بہت اپنی غزہ غاروں میں لے جاتے ہیں لیکن وہ بھوکے رہتے ہیں اس کے بعد جب برف پگھل جاتی ہے تو ان کا روزہ افتار ہو جاتا ہے خزان کا موسم آئے آپ دیکھیں اللہ تعالی پت جھڑ کے موسم میں سب پتے جھاڑ دیتے ہیں غزاؤں کو جو غزہ ملنے کا ذریعہ ہے یہی پتے ہیں پتوں سے وہ غزہ حاصل کرتے ہیں ہوا سے گیسز حاصل کرتے ہیں یہ پتے ہی جھاڑ دیئے جاتے ہیں اور ان کو ایک عرصے تک بھوکا رکھ کے پھر جب بہار آتی ہے ان کو نئے طاقت ملتی ہے تو بہار میں جو وہ جس جوبن میں درخت آتے ہیں وہ خزان سے پہلے نہیں ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جن گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا ان کو بھوک کی مشک کرائی جاتی تھے اور ان کو بھوکا رکھ کے پھر غزہ دے کہ مختلف طریقوں سے وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ جنگ میں لڑنے کے قابل ہو جائیں ایک شخص بندر کو شدھا رہا تھا اور میں قریب سے گزرا میں نے کہا کیسے صدہ آتے ہو اس کو تم کسی خاص عمل اشارہ کرتے ہو وہ عمل کرنے لگتا ہے تو یہ صدہانے کا عمل کیسے کرتے ہو کہتے ہیں جی بھوکا رکھ رکھے میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں پھر اس میں زد ختم ہو جاتی ہے ہمارا کہنا مانتا ہے اور جب کہنا مانتا ہے تو ہم کھانا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ صدہانے کا عمل جو ہے یہ ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کراتے ہیں اس وقت میں نے سوچتا میں نے کہا روزہ جو ہے یہ ہمیں صدھانے کا عمل ہے ہمارے اندر ایک بیٹھے ہوئے ہیوان کو دیکھیں یہ اصل میں تو ذرا سا فرق ہے ایک اس گھوڑے میں جو لگام کو قبول کرے اور اس گھوڑے میں جو لگام کو قبول نہ کرے دونوں گھوڑوں کو آپ مارکٹ میں لے آئیے اور بیچی ایک گھوڑا جو ہے وہ لگام صدھایا ہوا ہے سواری کے قابل ہے وہ لگام قبول کرتا ہے لگام کے اشارے پہ چلتا ہے آپ لگام کھیجنے ہیں وہ دوڑ پڑتا ہے بائیں کرتے ہیں بائیں ہو جاتا ہے دائیں کرتے ہیں دائیں ہو جاتا ہے اس کو روکتے ہیں رک جاتا ہے صدھایا ہوا گھوڑا ایک یہ ہے کہ آپ ذرا اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں وہ اٹھا کے ادھر آپ کو پھینکتا ہے صدھایا ہوا نہیں ہے ان دونوں کا آپ موازنہ کریں ان دونوں کی قیمت لگائیں یہ صدھانے کا عمل ہے تو بہت سخت لیکن قیمت حیوان کی جی اندر کے حیوان کی اسی صدھانے کی عمل سے ہی بنتا ہے یہ روزے کا عمل جو ہے یہ صدھانے کا عمل ہے اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان يجری من بنی آدم مجرد دم شیطان انسان کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے وہ بھی خون کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر گردش کرتا ہے اور قائدہ یہ بتایا کہ جتنا انسان زیادہ کھائے گا زیادہ پیے گا اتنا ہی شیطان کی حرکت تیز ہوتی چلی جائے گی آپ مطمئے فَسُدُّ مَنَافِذَهُ بِالْجُوعِ وَالْعَطْسِ شیطان کے منافذ شیطان کی گزرگاہیں بھوک اور پیاس کے راستے سے بند کر دو معلوم ہوا کہ شیطان کے آنے اور جانے کو اس کے منافذ کو روکنے کا ایک طریقہ بھوک اور پیاس ہے اور روزہ ہے ایک اور بات بھی ہے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ رویہ کو درست کرنے کی تعلیم دیتا ہے جیسے ابھی میں نے قصاص کی بات کی کہ ایک آدمی کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے ایک رویہ ہے قتل کرنے کا رویہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا رویہ اصل بات یہ ہے کہ ایک ذہنیت ہے جسے ہم پیٹ بھرے انسان کی ذہنیت کہتے ہیں یہ کیا ہے جی پیٹ بھرا انسان ہے یہ پیٹ بھرے انسان کی ذہنیت جو ہے اے یہ ایک لاعبالی غیر سنجیدہ فوری لذت کی طرف لپکنے والا انجام سے لا پروا کند ذہن اشیاء کی چمک دمک سے مرعوب اشیاء کی حقیقت سے بے خبر خودگرز بہیمیت زدہ حیوانیت پرست درندگی کا شکار یہ پیٹ بھرا انسان ہوتا ہے اس کو صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے اپنی سوئی بچانے کے لیے وہ دوسرے کا جہاز غرق کر دے گا اس کو کوئی قربانی عیسار محبت شفقت مامتہ کا جذبہ نہیں یہ ایک پیٹ بھرے انسان کر دیا ہے جس کا قرآن مجید نے کئی جگہ ذکر کیا ہے اس پیٹ بھرے پن کو ختم کرنا ہے اور ایک ایسے انسان کو جو کہ کبھی غم کی کیفیت میں بھی ہو کبھی بھوک بیاس کی کیفیت میں بھی ہو کبھی اس پہ رکت اور گریہ کی کیفیت بھی ہو کبھی وہ گہری سوچ میں بھی ڈوبا ہوا ہو کبھی ایسے قرب میں بھی مبتلا ہو کہ اس کو رات بھر نید بھی نہ آئے یہ انسان کی زندگی ہے وہ گہری سوچوں میں مبتلا ہو یہ غارہ ہرہ میں کیا ہوتا رہا جسے آپ تحنس کہتے ہیں وہ یہی تھا وہ پیٹ بھرے انسان کا رویہ نہیں تھا وہ ایک بھوکے پیاسے انسان کا رویہ تھا اس کو بہت بھوک ستا لیتی تھی تو تھوڑا سا ستو گھول کے پی لیتے تھے بہت پیاس تنگ کرتی تھی تو دور جو پانی لے کے آ جاتے تھے بیس پچیس دن کے لیے ایک مشکیزے میں سے تھوڑا سا کھول کے پی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر اسی دھن میں وہی غارہ ہرہ اور غارہ ہرہ کے سامنے صرف ایک ہی چیز نظر آتی بیت اللہ اور کسی چیز پر نظر ہی نہیں ٹکتی کوئی ایسا فوکس ہے وہ اب تو سامنے عمارت بن گئی بہت سی عمارت ہیں آج سے تیس چالی سال پہلے تک غارہ ہرہ میں جو آپ بیٹھتے تھے جیسے کیمرے کا فوکس نہیں ہوتا تو اس فوکس میں صرف ایک چیز نظر آتی تھی بیت اللہ وہاں پہ بیٹھے رہتے نظر صرف بیت اللہ پہ ہوتی اور پتہ نہیں کس سکرب میں کس سوچ میں کس غم میں مبتلا رہتے یہ رویہ ہے انسان آزم کا اس کو اپنانا چاہیے فرمایا یہ پیت بھرے انسان کی جو ذہنیت ہے اس کو ختم کرنا ہے بے فکرہ سنسوڑہ لذت پرست غیر سنجیدہ کوئی فکر ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے چاہیے دنیا میں کتنے لوگ زبا ہو گئے کوسوہوں میں بوسنیہ میں کشمیر میں فلسطین میں ہم پہ کیا بیٹھ گئی اس کو صرف کھیل کود سے غرض ہے صرف موسیقی سے صرف ناش گانے سے ملذت پرستی سے اس رویے کو ختم کرنا ہے یہ اندر کی ایک بہینیت حیوانیت سبعیت درندگی اس پہ قابو پانا ہے اور اندر کی اس گھوڑے کو سدھانا ہے اس پہ لگام ڈالنی ہے تاکہ یہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ گھوڑا نفس لوامہ کا ضمیر کا روح کا متیح بن جائے فرما بردار بن جائے اس کی لگام کو قبول کر لے اور اتمنان کے ساتھ سفر شروع ہو جائے عزیز آنے گرامی قرآن مجید میں نفس تین معنوں میں استعمال ہوا ہے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ نفس لوامہ کیا ہے فرماتے ہیں وَمَا اُبرِّعُ نَفْسِ إِنَّا نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءِ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یہ حضرت یوسف اس وقت کہہ رہے ہیں جبکہ پورا دربار ان کی برات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس جیسا نیک اس جیسا بری اس جیسا معصوم آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس جیسا اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہتے ہیں وہ مَا اُبرِّعُ نَفْسِ میں تو اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا اِنَّ النَفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُوء یہ نفس جو ہے یہ تو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ ہاں بچنے کی ایک ہی سبیل ہے کہ میرا پروردگار رحم فرما دے یہ کیا ہے یہ نفس امارہ ہے جس کی طرف حضرت یوسف نشاندہی فرما رہے ہیں ایک وہ ہے فرماتے ہیں لَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ اللَّوَامَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اندر جو چھپا ہوا ضمیر ہے ایک تمہارے اندر بیٹھا ہوا آڈیٹر ہے قاضی ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں یہ نفس جو تمہیں غلطی پہ ملامت کرتا ہے ٹوکتا ہے مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں یہ نفس اللَّوَامَا ہے یہ انسان کی اصل شخصیت ہے یہ اصل انسان ہے یہی رو ہے یہی ضمیر ہے اب ان کی ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی نفسِ امارہ جو ہے وہ اندر کا چھپا ہوا حیوان ہے اس کے تقاضے حیوانی ہیں حیوانی تقاضے کیا ہیں زیادہ کھاؤ زیادہ پیو زیادہ سوو اپنا بھی کھاؤ اوروں کا بھی کھا جاؤ اور صرف نیند پہ گزارہ نہیں چلتا ہے تو اور نیند کرو شراب چڑھا کے اپنے ہوش کو بالکل برباد کر دو وہ ہوش وہ عقل جو انسان کا ترہ امتیاز ہے جس کی وجہ سے وہ حیوانوں پہ حیوانوں سے الگ ہوتا ہے اسی ہوش کو اسی عقل کو شراب کے نشے میں لڑھا دو اور لذتیت جنس پرستی یہ کیا ہے یہ حیوان کے تقاضے ہیں اس کے برقس جو روح ہے ضمیر ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ایک فرشتہ ہے وہ ملکیت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں وہ نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے وہ صرف محبت کرتا ہے وہ صرف قربانی کرتا ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اب اس کے تقاضے اور ہیں اس کے تقاضے اور ہیں اور دونوں اندر ہی اندر ہیں عام طور پر ہم یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم زیادہ کھاتے پیتے سوتے زیادہ لذت پرستی کرتے ہیں تو اندر کے حیوان کو ہم بہت موٹا کر دیتے ہیں اور جو فرشتہ ہے اس کو ہم بہت ضعیف کمزور بے بس اور ناتوان بنا دیتے ہیں اور اس کی آواز جو ہے اس حیوان کی شور میں دب جاتی ہے اور توازن بگڑ جاتا ہے انسان دیکھنے میں انسان نظر آ ہوتا ہے لیکن وہ حیوان ہوتا ہے اور بعض لوگ درندے ہوتے ہیں دیکھنے میں انسان نظر آ اندر سے وہ درندے ہوتے ہیں اچھا حیوانوں کی بھی قسمیں ہیں ایک حیوان ہے کہ وہ چارہ کھاتا ہے پس غاش پوس کھا کے گزارہ کر لے ایک ہے کہ نہیں ہو جب تک کسی اور کو نہ پھار کھائے اس کا پیٹ نہیں بڑتا ایک اور ہے کہ اس کو پھار کھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایسے ہی جی میں آیا ڈنگ لگا دیا کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھیری ایک ازا وزا کچھ نہیں مل رہی ڈنگ لگا دیا سانپ ہے بچو ہے بغیر ضرورت ہی مار دیا تو یہ انسانوں کی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کچھ سیدھے سیدھے بھولے بھالے حیوان ہوتے ہیں کچھ درندے ہوتے ہیں اور کچھ سانپ اور بچو ہوتے ہیں اس سبعیت کو اس بچوپن کو اس درندگی کو اس حیوانیت کو قابو میں لانے کے لیے یہ روزے کا نشار دیا گیا تاکہ یہ اس درندگی کا حیوانیت کا زور ٹوٹے اب کیا کیا حیوانیت کی بنیاد تو یہ پیت بھراپن تھا زیادہ کھانا زیادہ پینا اسراف تبزیر تاکہ بارہ تیرے گھنٹے تو بھوکے رہونا سب بند زیادہ سونا تھا نیند کے رسیت ہے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے اس وقت جگہ کے بٹھا دیا جبکہ انتہائی گہری نیند کا وقت تھا پاک پھٹنے سے بھی دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کہ لو میہا تحجد بھی پڑھو سہری بھی کھاؤ خبا ہے کہ سہری کھانا ضروری ہے اس کھانے میں بڑی برکت ہے نیند بھی گئی اور کھانے پینے کے چکر سے بھی دیرہ چودہ گھنٹے کے لیے چھٹی اور میوی سے تعلق بھی گیا وہ جو جائز لذت تھی وہ بھی گئی جائز کھانا جائز پینا وہ بھی گیا اور یہ مشکر کرائی دا رہی ہے کہ حلال کی کمائی ہوئی روٹی ہم اگر چاہیں تو تم سے چھڑوا سکتے ہیں سیدھا سیدھا میٹھا پیارا حلال مشروب جائز مشروب ہم تم سے چھڑوا سکتے ہیں اور مشکر اتنے بجے اب بند ہاں اتنے بجے اب شروع افتاری ہو گئی اب دیر نہیں کر سکتے دیر کرو گے تو روزہ مکروح ہو جائے گا سہری دیر تک کھاتے رہو آخری وقت تک کھاتے رہو سہری بہت جلد کرو گے روزہ مکروح ہو جائے گا شہری اپنے بھاج لوگ کرتے ہیں بارہ بجے کھا کے سو جاتے ہیں غلط بات ہم نے کئی درویشوں کو دیکھا ہے اس طرح سے کرتے ہوئے کہ سہری میں نہیں اٹھا جاتا ہے تو وہ سوتے ہیں وہ بارہ بجے کھا کے غلط بات تو یہ مشک کرائی جا رہی ہے کہ آج ہم تم سے حلال چپاتی چھڑوا رہے ہیں کل سودھ چھڑوائیں گے اگر ہمارے کہنے میں تم حلال روٹی چھوڑ سکتے ہو حلال چپاتی چھوڑ سکتے ہو تو تم میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ جب ہم کہیں گے کہ وہ یہ تو حرام ہے سودھ ہے رشوت ہے چھوڑ دو آج تم تم سے ٹھڑڈا پانی چھوڑوا رہے ہیں حلال پانی ہے حلال مشروب ہے سوفٹ ڈرنک ہے چھوڑوا رہے ہیں کل تم سے شراب چھوڑوانی ہے اب وہ چھوڑنے کی عادت ہوگی تو چھوٹے گی یہ کہانے کے چھوٹتی نہیں ہے موں سے یہ گافر لگی ہوئی بات یہ ہے حضرت شاہ علی اللہ دہلیو رحمت اللہ علیہ نے انسانی نفسیات بہت خوبصورتی سے بیان کی اگر کبھی آپ کا توفیق ہو تو شاہ صاحب کا جو فلسفہ میں نے لکھا ہے پی ایش ڈی کا تھیسس بھی وہی ہے اس میں انہوں نے انسانی نفسیات کے بڑی خوبصورت باتیں وہ کہتے ہیں کہ عادت کس طرح سے بنتی ہے کس طرح سے مٹائی جا سکتی ہے آپ اگر کبھی غور کریں تو روزہ سارا عادت پیدا کرنے کا اور عادت چھڑوانے کا عمل ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک گاڑی کو اس زمانے میں بیل گاڑیاں ہی ہوتی تھی انہوں نے انہی کی مثال دی غالباً یہ ٹائر وائر تم ہی ہوتے ہوں گے انہوں نے ایک بیل گاڑی ہے اس کو آپ لے کے جاتے ہیں کسی کچھی زمین پہ تو جب پہلی مرتبے بیل اس کو کھینسے گا اس کو بہت تکلیف ہوگی اس لیے کہ وہ کچھی سڑک تو ہے نہیں کچھی زمین ہے اس میں سے آپ وہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ ایک لکیر بنتی جائے گی پہیوں کی ایک ادھر اور ایک ادھر اب دوسری مرتبے جب گاڑی اسی پہ آپ لے کے جائیں گے تو پہلے کے مقابلے میں ذرا آسان ہو جائے گی تیسری مرتبے اسی جگہ جب گاڑی آپ چلائیں گے اور آسان ہو جائے گی چوتھی مرتبے اور آسان ہو جائے گی پانچری مرتبے بیل کو وہاں چلنا بہت آسان ہو جائے گا اس کی عادت بن جائے گی یہ ہوتی ہے عادت کہ ایک راستہ بن گیا بیٹن ٹریک بن گیا کہ آپ اس کو اس کو آپ کراس کر رہے ہیں اس کو آپ چل رہے ہیں تو وہ راستہ دب گیا آپ کے لئے خوبصورت بن گیا جہاں گڑا تھا وہ اور نہیں سے ہو گیا جتنا جتنا آپ اس پہ چلتے چلے جائیں گے جتنی مرتبے آپ اتنی مرتبے آئندہ آسان ہوتا چلے جائے گی یہ کیا یہ عادت بنتی جا رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عادت چھوڑنے کا عمل بھی ایسا ہی ہے ایک مرتبے سخت تقاضہ ہوا آپ کو آپ نے چھوڑ دیا وہ آج تو نہیں کریں گے جسم تقاضہ کر رہا ہے جسم ٹوٹ رہا ہے وہ پینی تو ضرور ہے آج تو نہیں پین گے جڑائی ہو گئی نا بس سے امارہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یار وہ چالیس سال سے جو شراب پی رہے ہو وہ وسکی تو ہونی چاہیے اور ادھر سے تو انہوں نے ایک مہینے کی مشکل یہ کرائی ہے کہ وسکی تو بہت گندی چیز ہے میجس ہے رجس ہے ہم تو تم سے تھنڈا پانی چھوڑا چکے ہیں اب ایک مرتبے آپ نے جم کے وعدہ کر کے اپنے آپ کے ساتھ نہیں پینی ہے بڑی تکلیف ہوئی دوسری مرتبے جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو پہلے کے مقابلے میں کم تکلیف ہوگی تیسری مرتبے اور کم چوتھی مرتبے اور کم اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلسل سات مرتبے تم نے ایسا کر لیا تو عادت تو تمہاری چھوڑ گئی اب بعد میں خود ہی برماشی کرتے ہو تو کرتے ہو امام غزالی کہتا ہے اگر سات مرتبے تم نے چھوڑ دیا اس کو کب نہیں کرنا ہے تو اس کا زور تو ٹوٹ گیا اب اس کا جو اصل تقاضہ تھا اس کا سٹنگ جو تھا وہ تو ختم ہو گئے یہی روزے کا عمل ہے ایک بات اور بھی اس سلسل میں ارز کر دوں مشکل اس وقت پڑتی ہے اصل میں جسم جو ہے یہ کسیف ہے اور جسم کے تقاضے جو ہیں یہ حیوانی تقاضے ہیں انسان میں دو ہی چیزیں ہیں ایک مادہ ہے ایک روح ہے مادے کے سارے تقاضے حیوانی تقاضے ہیں روح کے سارے تقاضے ملکی فرشت وہ سارے تقاضے روحانی تقاضے ہیں اب روح جو ہے بہت لطیف ہوتی ہے ہواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں ہوتی جسم جو ہے کسیف ہوتا ہے بھاری بھر کم ہوتا ہے محسوسات میں سے ہاتھ ہے پاؤں ہے نظر آتا ہے محسوسات میں سے جسم کی بھوک پیاس گرمی سردی محسوس ہوتی ہے باہر گئے تیز دھوپ لگی اندر آگئے باہر گئے تیز دھوپ لگی اندر سردی محسوس ہوئی جسم کا تک باہر اندر آگئے تو جسم کے تقاضے چونکہ جسم کسیف ہے محسوسات میں سے ہے اس کے تقاضے بھی کسیف ہیں روح لطیف ہے اس کے تقاضے بھی لطیف ہیں اس کی بھوک اس کی پیاس اس کی طلب اس کی مانگ اس کی کمانڈمنٹ اس کے اشارے سارے ہی لطیف ہیں چونکہ لطیف ہیں بہت ہلکے ہیں تو عام طور پر محسوس نہیں ہوتے اور ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم حیوانیت کے تقاضے بڑھاتے 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 خود حیوان بن جاتے ہیں یہ جو مہینہ ہے رمضان کا اس کی ساری فلوسفی یہ ہے کہ حیوانیت کے تقاضوں کو دبایا جائے اور روح کے تقاضوں کو اجاگر کیا جائے اور اس میں جو سب سے اہم کام کروایا جاتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد میں اور ذکر میں جو سب سے نمائیہ سب سے ابری ہوئی چیز جو ہے وہ پرانی مجید ہے بلکہ کہیں معرف باللام کر دیا جائے ذکر کو اذ ذکر تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ ہم نے ذکر نازل کیا کیا نازل کیا قرآن نازل کیا یہاں اذ ذکر سے مراد قرآن ہے تو اذ ذکر جو ہے قرآنی مجید کی تلاوت قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تدبر اور تذکر سے پڑھنا یہ روزے میں سب سے بڑا عمل ہے روزے میں بظاہر تم کیا ہے بھوک ہے پیاس ہے پورے جسم کو سنبھالنا ہے اور فمایہ کے اس میں واقعتاً سنبھالنا ہے جس نے روزے کے درمیان جھوٹ نہیں چھوڑا جھوٹ کے تقاضوں پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ خام فبھوک اور پیاسا رہے بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے روزوں میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور رات کو قیام کرنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سوائے جگرتے کہ انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ روزے کی روح سے اور مقصد سے مواقف نہیں ہوتے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے فمایہ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ حصول تقویٰ ہے اور اس میں سب سے عبری ہوئی چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے اب دیکھئے اگر آپ سورہ مزمبل کی پہلی آیات کی گر تلاوت کریں ابتدائی ساتھ آٹھا تو وہ سارے کا سارا جو نصاب آپ کو نظر آتا ہے انسان کی روحانی تربیت کا اس میں سب سے عبری ہوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے حضور رات کو قیام کرنا اور قیام کے دوران طویل تلاوت کرنا اور تلاوت کے دوران اللہ سے دعائیں مانگنا یہ ہے وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے تدبر کے ساتھ اور تذکر کے ساتھ تلاوت کرنا یہ تقویٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مَا اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اس طرح سے رات کو اٹھ کے کھڑا ہونا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کی مطالعے پر غور کرنا اور جیسے کہ حضور کا طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے نوافل کے دوران تو جب رحمت کی آیات آتی تھی تو اللہ کی رحمت کی دعا مانگتے تھے اور جب ایسی آیات جن میں اللہ کی عذاب کا اور غصے کا ذکر ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں جیسے کہ وہ ساری سلوٹیں ہیں وہ دور دور ہو جاتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت یعنی ثابت ہے کہ آپ نے زندگی بھر رات کو آٹھ سے زیادہ نوافل نہیں پڑی اور ان آٹھ نوافل میں آدھی رات گزر جاتی تھی تو وہ تلاوت بہت طویل ہوتی تھی اور اس تلاوت میں ترتیل غور و فکر تدبر اللہ سے دعا اور اس کے دوران پھر شدید گریہ کی اور رقت کی کیفیت حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی دور دور تک آواز جاتی تھی یوں جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز ہو یا دیکھ کے اُبلنے کی آواز ہو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے عزیزانِ گرامی یہ ایک تربیت کا نظام ہے اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین شکریہ